دیکھئے بھئی آگے سبق وَإِذَرْ تَدَّ الْمُقَاتَبُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقْتَسَبَ مَالًا فَأُخِذَ بِمَالِهِ وَأَبَاءً يُسْلِمَةً فَقُتِلَ فَإِنَّهُ يُوَفَّ مَوْلَاهُ مُقَاتَبَتَهُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَسَتِهِ بھئی گزشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ مرتدوں سے متعلق احکام بیان فرما رہے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا اور پھر قاضی نے اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دیا تو اس کی ساری جائدات جو ہے اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ شخص دوبارہ مسلمان ہو کر واپس دار الاسلام آ گیا تو اس کی وہ چیزیں جو وارثوں کے پاس موجود ہیں ان کو وہ واپس لے لے گا وجہ یہ ہے کہ وارث جو ہے وہ مال کے اندر میت کا خلیفہ بنتا ہے اس وجہ سے کہ میت کو مال کی حاجت نہیں ہوتی لیکن یہاں پر تو وہ مرتد جس پر موت کا حکم لگایا تھا وہ واپس آ گیا ہے اور اس کو مال کی حاجت ہے لہذا اس کو مقدم کیا جائے گا اور وہ اس مال کو واپس لے لے گا البتہ وہ مال جس کے اندر وارثوں نے تصرف کر دیا اور اس سے اپنی ملکیت ختم کر دی ہے مثلا کوئی چیز تھی اس کو آگے بیچ دیا ہے یا کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا ہے یا اس کے کسی غلام یا باندی وغیرہ کو آزاد کر دیا ہے تو ان چیزوں کو وہ مرتد جو مسلمان ہو گیا ہے وہ ان چیزوں کو اب واپس نہیں لے سکتا وجہ یہ کہ وارثوں کا یہ تصرف صحیح ہے کیونکہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ان کو ولایت حاصل ہو گئی تھی تصرفات کی لہذا ان تصرفات کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا چاہے یہ ایسا تصرف ہو جو فسخ کو قبول کر لیتا ہو جیسے بیع اور ہیبا وغیرہ ہے یا چاہے ایسا تصرف ہو جو فسخ کو قبول ہی نہیں کرتا جیسے اعتاق وغیرہ ہے بھئی اور اسی طرح قاضی کے فیصلے کی وجہ سے اس مرتد کے جو مدبر اور امہات اولاد آزاد ہو گئے تھے تو ان کو بھی مرتد واپس نہیں لے سکتا کیونکہ آزادی ایک مرتبہ آ جائے تو وہ فسخ کو قبول نہیں کرتی البتہ اگر قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی وہ مرتد مسلمان ہو کر واپس آ گیا تو پھر اس صورت میں یوں سمجھا جائے گا کہ گویا ارتداد آیا ہی نہیں یہ ہمیشہ سے مسلمان ہی تھا تو یہ اپنی تمام چیزوں کا اسی طرح مالک ہے بھئی اور اس کے مدبر اور امہ ولد بھی آزاد نہیں ہوں گے بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر مرتد نے ارتداد کے بعد اپنی باندی سے صحبت کی اور اس سے اولاد پیدا ہوئی اور پھر مرتد دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے تو اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اور یہ آزاد شمار ہوگا کیونکہ مرتد بھی آزاد تھا اور نیز یہ باندی اس کے امہ ولد بن جائے گی البتہ یہ بچہ اس کا وارث بنے گا یا نہیں اس میں اس بچے کی ماں جو باندی ہے اس کو دیکھا جائے گا اگر وہ باندی ذمیہ ہے یعنی غیر مسلمہ ہے تو پھر یہ بچہ مرتد کے تابع ہوا دین کے اندر کیونکہ مرتد کا دین اس باندی کے دین سے بہتر ہے وجہ یہ کہ مرتد جو ہے اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا تو وہ اسلام کے قریب ہے جبکہ ذمیہ جو ہے اس کو تو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تو اس بچے کو بھی مرتد شمار کیا جائے گا اور مرتد جو ہے وہ مرتد کا وارث نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہ بچے کی ماں جو باندی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے تابع ہو کر بچہ بھی مسلمان شمار ہوگا اور مسلمان جو ہے وہ مرتد کا وارث ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ بچہ وارث بنے گا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر مرتد اپنا مال لے کر دار الحرب چلا گیا ہے اور پھر بعد میں دار الحرب پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو مرتد کا یہ مال جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا یہ مالِ فیح ہے یعنی مالِ غنیمت ہوگا بھئی البتہ اگر مرتد دار الحرب چلا گیا اور پھر قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور مال وارثوں کی طرح منتقل ہو گیا اور اس کے بعد مرتد چھپ کر آیا اور یہاں سے اس نے اپنا مال لیا اور پھر لے کر دار الحرب چلا گیا تو یہ مال جو ہے وہ وارثوں سے لے کر گیا ہے اور وارث اس کے مالک بن چکے ہیں تو اگر مسلمانوں نے اس دار الحرب پر قبضہ کر لیا تو مرتد کے جو وارث ہیں وہ اس مال کے مالکِ قدیم ہیں لہذا اگر تقسیم سے پہلے ان کو یہ مال مالِ غنیمت کے اندر ملا تو وہ اس کو مفت میں لے لیں گے بھئی اور اس کے بعد ایک مسئلہ آپ نے پڑھا کہ ایک شخص مرتد ہو گیا اور وہ دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور اس کا مال اس کے وارثوں کی طرح منتقل ہو گیا اور اس کا ایک غلام تھا جو اس کے بیٹے کے حصے میں آیا اور اس کے بیٹے نے اس غلام کو مقاتب بنا دیا اور پھر اس کے بعد وہ مرتد مسلمان ہو کر واپس آ گیا دار الاسلام تو آپ پڑھ چکے کہ اس کا جو معین مال وارثوں کے پاس موجود ہے اس کو وہ واپس لے لے گا تو یہ غلام جس کو اس کے بیٹے نے مقاتب بنا دیا ہے تو کیا اس کا عقد کتابت فسخ ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں جو مرتد کے بیٹے نے تصرف کیا اور اس غلام کو مقاتب بنایا اس وقت اس کو ولایت حاصل تھی کیونکہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے وہ اس مال کا مالک بنا تھا تو لہٰذا اس عقد کتابت کو فسخ نہیں کیا جا سکتا البتہ اب یوں سمجھا جائے گا کہ گویا اس بیٹے نے وکیل بن کر مرتد کی طرف سے اس غلام کو مقاتب بنایا ہے لہذا بدل کتابت جو ہے اس کا حقدار بھی وہ مرتد ہوگا جو مسلمان ہو چکا ہے اور اسی طرح ولا کا حقدار بھی یہ مرتد ہوگا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ولا وہ مال میراس ہے جو معتق کو ملتا ہے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کیا جاتا ہے اس کے مال میں سے پھر اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں پھر اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو سلوس مال کے اندر وہ وسیعت نافذ کی جاتی ہے اور پھر باقی بچنے والا مال وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے لیکن وارث بھی کئی قسم پر ہیں پہلے درجے پر زویل فروز ہیں جن کے باقاعدہ حصے قرآن اور حدیث میں مقرر ہیں بھئی کسی کے لیے نصف ہے کسی کے لیے سلوس ہے کسی کے لیے ربع ہے کسی کے لیے صدوس ہے تو یہ جو حصے والے ہیں زویل فروز سب سے پہلے ان کو مال دیں گے اور پھر جو مال باقی بچے گا وہ عصابہ نصبی کو مل جائے گا عصابہ نصبی میت کے وہ رشتے دار مرد ہیں کہ میت کے ساتھ ان کا رشتہ جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو تو زویل فروز سے باقی بچنے والا مال وہ عصابہ نصبی لے جائیں گے اور اگر میت کے زویل فروز نہیں ہیں یا زویل فروز تو ہیں لیکن کچھ مال بچ گیا ہے اور عصابہ نصبی نہیں ہیں تو پھر تیسرے نمبر پر عصابہ سببی کا درجہ ہے یعنی وہ جو معتق میت ہے اگر یہ میت کسی زمانے کے اندر غلام تھی اور اس کو کسی نے آزاد کیا تھا تو تیسرا درجہ اس کا ہے اب جو باقی مال بچا ہے وہ اس معتق کو مل جائے گا تو یہ مال میراز جو معتق کو ملا ہے اس کو ولا کہتے ہیں اس کو ولا کہتے ہیں تو جب بدل کتابت کا حقدار یہ مرتد ہے تو معلومہ غلام اسی کی طرف سے آزاد ہوا تو یہ معتق ہے جب یہ معتق ہے تو ولا کا حقدار بھی یہی ہوگا پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر مرتد نے غلطی سے کسی آدمی کو قتل کر دیا اور پھر بھاگ کر دار الحرب چلا گیا یا اسے قتل کر دیا گیا تو دیت جو ہے خاص طور پر وہ مال جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا اس سے آدھا کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین کے نزدیک مرتد کے دونوں مال یعنی چاہے وہ مال اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہو یا چاہے ارتداد کی حالت میں کمایا ہو مرتد سب کا مالک تھا لہذا ان سب سے دیت آدھا کی جائے گی البتہ عاقلہ جو ہیں وہ دیت آدھا کرنے میں شریک نہیں ہوں گے وجہ یہ کہ جو عاقلہ دیت کے آدھا کرنے میں شریک ہوتے ہیں اس کی بنیاد نصرت پر ہوتی ہے نصرت یعنی مدد کہ ہر شخص قبیلے کا مددگار ہوتا ہے تو قبیلہ بھی اگر اس شخص سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس جرم کے اندر قبیلہ بھی اس کی مدد کرتا ہے لیکن یہاں پہ جب یہ شخص مرتد ہو گیا تو اس کی مدد ختم ہو گئی کیونکہ یا تو اس کو اب قتل کر دیا جائے گا یا یہ بھاگ کر دارالحر جا چکا ہے تو اس کی مدد ختم ہو گئی جب اس کی طرف سے مدد ختم ہوئی تو قبیلہ بھی اس کا مددگار نہ رہا تو جب نصرت ہی یہاں نہیں ہے تو قبیلہ بھی دیت کے آدھا کرنے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا ہاتھ جان بوجھ کر کارٹ دیا گیا اور پھر العیاز باللہ وہ مسلمان جو ہے مرتد ہو گیا اور پھر وہ زخم پھیل گیا اور اس سے اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں جب ہاتھ کاتا گیا تھا اس وقت یہ مرتد مسلمان تھا یعنی مجرم نے اس کے معصوم اور محفوظ ہاتھ کو کاتا تھا لہذا اس ہاتھ کا تو زمان آئے گا یعنی نصفِ دیت دینا پڑے گی لیکن جب وہ زخم پھیلا اور اس نے موت تک پہنچایا تو اس وقت وہ شخص مرتد ہو چکا تھا تو سیرایت ایسے محل میں سیرایت سیرایت کا معنی ہے پھیل جانا زخم کا پھیل جانا تو زخم کی سیرایت ایسے محل میں یعنی ایسی جان میں ہوئی جو اب معصوم نہیں تھی محفوظ نہیں تھی اس کی عصمت ختم ہو چکی تھی ارتداد کی وجہ سے لہذا یہاں پوری جان کا زمان یعنی پوری دیت نہیں آئے گی بلکہ صرف ہاتھ کا زمان آئے گا یا اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے مسلمان کا ہاتھ کاتا اور پھر وہ مرتد ہو گیا اور دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا اور پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آیا اور یہاں پھر وہ زخم پھیل گیا اور اس سے اس شخص کی موت ہو گئی تو اس صورت کے اندر بھی صرف ہاتھ کی دیت آئے گی کیونکہ ہاتھ کاٹنے کے وقت ہاتھ معصوم اور محفوظ تھا تو لہذا اس کا زمان اور اس کی دیت آئے گی لیکن جان کی دیت نہیں آئے گی کیونکہ درمیان میں موت حکمی آ چکی ہے اور یہ جو دوبارہ مسلمان ہوا ہے یہ گویا اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے تو وہ پرانے جرم کی وجہ سے اس جان کا زمان واجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ درمیان میں موت آ چکی ہے وہ جو قاضی نے فیصلہ کیا تھا اور موت کے بعد سرائت نہیں ہو سکتی تو یہ دو صورتیں تھیں تو ان دو صورتوں میں تو بدل اتفاق ہمارے تینوں ایمہ اور اسی طرح ایمام زفر رحمہ اللہ سب یہی فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں نصف دیت آئے گی جان کا زمان نہیں آئے گا کیونکہ جان جو گئی ہے وہ ارتداد کی حالت میں گئی ہے یا درمیان میں موت حکمی آ گئی تھی اس کے بعد اس کی جان گئی ہے لہذا اس کا زمان نہیں آئے گا لیکن باقی دو صورتیں جن میں مسلمان کا ہاتھ کٹا گیا اور پھر وہ مرتد ہو کر دارالحرب چلا گیا لیکن قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی مسلمان ہو کر آ گیا تو یوں سمجھیں گے گویا ارتداد پایا ہی نہیں گیا یا یہی پر وہ مسلمان مرتد ہوا اور پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا تو بہرحال درمیان میں ارتداد تو آیا لیکن قاضی کا فیصلہ نہیں آیا اور قاضی کے فیصلے کے بغیر تو مرتد کا کفر ثابت نہیں ہے لہذا یوں سمجھیں گے ارتداد آیا ہی نہیں یوں سمجھے گا یہ ہمیشہ سے مسلمان ہی تھا جب ہاتھ کٹا گیا تب بھی مسلمان اور جب زخم پھیل گیا اور موت آئی تب بھی مسلمان تھا تو لہذا اب پوری جان کی دیت ادا کرنا پڑے گی پوری جان کی دیت ادا کرنا پڑے گی البتہ ایک بات یاد رکھنا بھئی یہاں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجرم نے جان بوچ کر ہاتھ کٹا ہے مجرم نے جان بوچ کر ہاتھ کٹا ہے جب جان بوچ کر ہاتھ کٹا جائے تو وہاں تو قصاص آتا ہے لیکن یہاں قصاص نہیں آئے گا چاروں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اندر بھی قصاص نہیں آئے گا وجہ یہ ہے کہ درمیان میں ارتداد آ گیا اور ارتداد کی وجہ سے شبہ آ گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں قصاص جو ہے وہ ادنا شبے سے بھی ساقت ہو جاتا ہے تو بہرحال بے شک آخری دو صورتوں میں بے شک قاضی نے اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ارتداد تو درمیان میں آیا تھا اور اس کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبے کی وجہ سے قصاص ساقت ہو جاتا ہے تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی دو صورتوں کے اندر صرف ہاتھ کا زمان آئے گا یعنی نصف دیت اور آخری دو صورتوں کے اندر پوری جان کا زمان آئے گا یعنی پوری دیت ادا کرنا پڑے گی جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں صورتوں کے اندر صرف ہاتھ کا زمان ہی آئے گا آخری دو صورتوں میں اگرچہ قاضی نے اس کے کفر کا فیصلہ ابھی نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا لیکن بہرحال درمیان میں ارتداد تو آ گیا جب ارتداد آ گیا تو اب وہ جو سرائت ہے وہ جو زخم کا پھیل جاننا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا لہذا صرف ہاتھ کا ہی زمان آئے گا جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنایت جس وقت ہوئی تھی اس وقت بھی ہاتھ معصوم تھا اور جس وقت جان گئی ہے اس وقت وہ جان معصوم ہے لہذا جان کا زمان آئے گا جان کا زمان آئے گا اس لئے کیونکہ جب زمان کا سبب پایا گیا یعنی وہ جب جرم پایا گیا اس وقت عصمت کا ہونا ضروری ہے اور جب اس جنایت کا حکم ثابت ہو گا یعنی جب یہ شخص موت تک پہنچے گا تو اس وقت عصمت کا ہونا ضروری ہے توجہ ہے اور درمیان میں بقائے جنایت کا زمانہ ہے اور بقائے جنایت کے لئے عصمت کا ہونا ضروری نہیں جنایت ہوتے وقت بھی عصمت کا ہونا ضروری اور جب جنایت کا حکم آئے گا تب بھی عصمت کا ہونا ضروری اور درمیان کا جو زمانہ ہے وہ تو بقائے جنایت کا زمانہ ہے اور بقائے جنایت کے اندر نہ جنایت پائی جا رہی ہے نہ جنایت کا حکم پایا جا رہا ہے لہٰذا بقائے جنایت کے اندر عصمت کا اعتبار نہیں ہوگا اگر بقائے جنایت کے اندر وہ مرتد بھی ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اسی طرح ہے جیسے یمین کا باقی رہنا یمین کا باقی رہنا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہ طلاق معلق ہو گئی اور عورت ابھی اس گھر میں نہیں گئی کہ خاوند نے اس کو طلاق بائن دے دی تو اب جس وقت خاوند نے طلاق معلق کی تھی وہ طلاق کا مالک تھا لہذا وہ طلاق ابھی بھی معلق ہے بیوی صرف جدا ہو گئی اور پھر عدت اس نے گزاری اور پھر دوسرے خاوند سے اس نے نکاح کر لیا اور پھر اس خاوند کا بھی انتقال ہوا ہے اس نے بھی طلاق دے دی اس نے پھر پہلے خاوند سے نکاح کر لیا تو ابھی بھی وہ تعلیق موجود ہے ابھی بھی وہ تعلیق موجود ہے لہذا یہ عورت اس گھر میں جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی وجہ یہ کہ جس وقت خاوند نے تعلیق کی تھی اس وقت بھی وہ طلاق کا مالک تھا اور جس وقت اس کا حکم ثابت ہو گا یعنی عورت اس گھر میں جائے گی تو اس وقت بھی خاون طلاق کا مالک ہے اور درمیان میں بقائی امین کا زمانہ تھا اور بقائی امین کے اندر طلاق کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح یہاں پر بھی بقائی جنایت کے دوران عصمت کا ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِدَرْ تَدَّ الْمُقَاتَبُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاكْتَسَبَ مَالًا فَأُخِذَ بِمَالِهِ وَآبَا اَن يُسْلِمَ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ يُوَفَّ مَوْلَاهُ مُقَاتَبَتَهُ وَمَا بَقِیَ فَلِوَرَسَتِهِ بے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقاتب غلام ہے اور العیاز باللہ وہ مرتد ہو گیا اور بھاگ کر دار الحرب چلا گیا اور قاضی نے اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دیا یعنی اس مقاتب مرتد پر موت کا حکم لگا دیا گیا ادھر اس مقاتب نے دار الحرب میں کام وغیرہ کیا اور کچھ مال کا مال لیا پھر بعد میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا تو وہ مرتد اور اس کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے پھر وہ جو مرتد مقاتب ہے اس پر اسلام کو پیش کیا گیا اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کو قتل کر دیا گیا تو اب اس کا جو مال ہے اس کا کیا حکم ہے جب کوئی ایسا مرتد جو آزاد آدمی ہوتا تھا تو اس کا مال تو مال فیش امار ہوتا تھا تو کیا یہ جو مقاتب مرتد ہے کیا اس کا مال بھی مال فیش امار ہوگا تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں یہ جو مقاتب مرتد ہے اس کا مال مال فیش امار نہیں ہوگا بلکہ یہ مال اس کا مملوک تھا ارتداء کی وجہ سے اس کی ملکیت اس پر سے ختم نہیں ہوئی لہذا اسی مال کے ذریعے اس کا بدل کتابت ادا کیا جائے گا اس مقاتب کو تو قتل کر دیا گیا لیکن اس کا مال جو باقی ہے وہ مال فیش نہیں ہے وہ اسی کا مال تھا لہذا اسی مال کے ذریعے بدل کتابت ادا کیا جائے گا اس مقاتب کے آقا کو اور اگر کچھ مال بچ گیا تو پھر وہ مال اس مقاتب کے وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئی کہ مقاتب مرتد کا مال وہ مال فیش نہیں ہے وہ اسی کا مملوک تھا لہذا اسی میں سے بدل کتابت بھی اس کا آدھا کر دیا جائے گا اور جو باقی مال بچے گا وہ بھی مال فیش نہیں ہے وہ اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ ادھر تدل مقاتبو اور جب کوئی مقاتب مرتد ہو گیا وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اور وہ دار الحرب سے جاملہ یعنی قاضی نے اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ کر دیا وَقْتَصَبَ مَالًا اور اس نے وہاں پر کچھ مال کمال لیا فَأُخِزَ بِمَالِهِ تو اس کو اس کے مال کے ساتھ پکڑ لیا گیا وَأَبَا اَنْ يُسْلِمَا اور اس نے انکار کر دیا مسلمان ہونے سے فَقُتِلَ تو اس کو قتل کر دیا گیا فَإِنَّهُ يُوَفَّ مَالَهُ مُقَاتَبَتَهُ تو ادا کیا جائے گا مَالَهُ اس مقاتب کے آقا کو مُقَاتَبَتَهُ اس کی مقاتبت اس مقاتب کے آقا کو اس کی مقاتبت یعنی بدلِ کتابت اس کو ادا کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُوَفَّ مَالَهُ مُقَاتَبَتَهُ تو وہ مقاتب کا جو آقا ہے اس کو بدل کتابت ادا کر دیا جائے گا وَمَا بَقِيَ فَلِوَ رَسَتِهِ اور وہ مال جو باقی بچ جائے گا تو وہ مقاتب کے وارثوں کے لیے ہے وَهَادَا ظَاهِرٌ عَلَىٰ أَصْلِهِمَا صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے صاحبین کے ذابطے کے مطابق تو صحیح ہے صاحبین پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی اپنے مال پر سے ملکیت ختم نہیں ہوتی یہاں پر یہ مقاتب بھی مرتد ہوا ہے تو بھی اس کی ملکیت اپنے مال پر سے ختم نہیں ہوئی لہذا اسی سے بدل کتابت بھی ادا کریں گے اور باقی کا مال اس کے وارثوں کو دے دیں گے صاحبین کے مذہب پر تو کوئی اشکال نہیں ہوتا لیکن امام صاحب کے مذہب پر اشکال ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک تو جب کوئی شخص مرتد ہو جائے اور قاضی اس کے دارالحرب جانے کا فیصلہ کر دے تو اس کا مال تو وارثوں کی طرح منتقل ہو جاتا ہے اس کی ملکیت اپنے مال پر سے ختم ہو جاتی ہے توجہ ہے تو امام صاحب پر اشکال ہوتا ہے تو اس کا جواب آگے صاحبیں ہی دایا دیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَحَادَا ظَاهِرٌ عَلَىٰ أَصْلِهِمَا اور یہ بات ظاہر ہے صاحبین کی اصل پر یعنی ان کے ذابطے پر لِأَنَّقَسْ بَرْرِدَّتِ مِلْقُهُ اس لیے کیونکہ ارتداد کی کمائی جو ہے اسی مرتد کی ملکیت ہوتی ہے اِزَا کَانَ خُرًّا جب وہ آزاد ہو جب وہ صاحبین کے نزدیک ارتداد کی کمائی بھی اسی مرتد کی ہوتی ہے جب وہ آزاد ہو تو اسی طرح مقاتب بھی ہوگا مقاتب بھی ارتداد کی وجہ سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی وہ اپنے مال کا مالک ہوگا یہ صاحبین کے مذہب پر ہے پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَحَادَ ظَاہِرٌ عَلَىٰ أَصْلِهِمَا اور یہ بات صاحبین کے ذابطے پر تو ظاہر ہے لِأَنَّ قَسْبَ رِدَّتِ مِلْكُهُ اس لیے کیونکہ ارتداد کی کمائی مرتد کی ملکیت ہوتی ہے اِذَا کَانَ خُرًّا جب وہ آزاد ہو فَقَذَا اِذَا کَانَ مُقَاتَبَا تو اسی طرح حکم ہوگا جب وہ مرتد مکاتب ہو یعنی اس کی بھی ملکیت باقی رہے گی وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَّهُ اللَّهِ بھئی اب امام صاحب کا مذہب آگیا اور امام صاحب نے آزاد آدمی میں اور مکاتب میں فرق کیا ہے کہ آزاد آدمی کی ملکیت ارتداد کی صورت میں اس کے مال سے ختم ہو جاتی ہے لیکن مکاتب کی ملکیت ارتداد کی صورت میں اپنے مال سے ختم نہیں ہوتی معلوم ہوا امام صاحب نے آزاد آدمی کے ارتداد اور مکاتب کے ارتداد میں فرق کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اب وہ بیان فرمائیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مکاتب اپنی کمائیوں کا مالک بنا ہے یہ عقد کتابت کی وجہ سے مالک بنا ہے یہ مکاتب یہ تو غلام ہے بھئی اور غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو یہ مکاتب جو اپنی کمائیوں کا مالک بنا ہے وہ عقد کتابت کی وجہ سے بنا ہے اور ارتداد کی ورہ سے یاد رکھو عقد کتابت ختم نہیں ہوتا تو جب عقد کتابت ارتداد کی ورہ سے ختم نہیں ہوا تو کتابت کی ورہ سے جو ملکیت تھی وہ بھی ختم نہیں ہوگی توجہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ مکاتب اپنے مال کا جو مالک بنا ہے یہ عقد کتابت کی ورہ سے مالک بنا ہے کیونکہ یہ تو غلام تھا اور غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا لیکن عقد کتابت کی ورہ سے یہ مال کا مالک بن گیا ہے اور یاد رکھو ارتداد کی وجہ سے بل اتفاق عقد کتابت فسخ نہیں ہوتا بھئی تو جب عقد کتابت ارتداد کی وجہ سے ختم نہیں ہوا تو اسی کتابت پر بنیاد تھی ملکیت کی بھی وہ بھی ختم نہیں ہوگی ارتداد کی وجہ سے تو کہتے ہیں وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور باقی امام صاحب کے نزدیک فَلِأَنَّ الْمُقَاتَبَ إِنَّمَا يَمْلِكُ اَقْصَابَهُ بِالْكِتَابَتِ کہ اس لیے کیونکہ مقاتب جو ہے وہ اپنی کمائیوں کا مالک ہوتا ہے بِالْكِتَابَتِ عقد کتابت کی وجہ سے وَالْكِتَابَتُ لَا تَتَوَقَفُ بِالْرِدَّتِ اور عقد کتابت جو ہے وہ ارتداد کی وجہ سے موقوف نہیں ہوتا فَقَدَا اَقْصَابُهُ تو اسی طرح اس کی کمائیاں بھی ارتداد کی وجہ سے موقوف نہیں ہوں گی اس کی ملکیت ان پر سے ختم نہیں ہوگی اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّهُ لَا يَتَوَقَفُ تَصَرُّفُهُ بِالْأَقْوَى وَهُوَ الرِّقُّ فَقَدَا بِالْأَدْنَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى اللہ ترہ صاحبِ ہدایہ امام صاحب کے ونزدیک کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ غلام ہونے کے باوجود مقاتب کے تصرفات موقوف نہیں ہوتے تو ارتداد کی وجہ سے بھی اس کے تصرفات بل اتفاق موقوف نہیں ہوں گے بھئی دیکھئے ایک ہے غلامی اور ایک ہے ارتداد غلام کو تصرفات کا حق ہی نہیں ہوتا اور ارتداد کی اندر آپ پڑھ چکے ہیں بل اتفاق بعض تصرفات اس مرتد کے نافذ ہوتے ہیں بعض موقوف ہوتے ہیں اور بعضوں کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے تو غلام کو تو کسی تصرف کا حق نہیں ہوتا لیکن مرتد کو تو بعض تصرفات کا حق ہوتا ہے معلوم ہوا غلامی غلامی تصرفات کے ختم کرنے میں یہ ارتداد سے بھی زیادہ قوی ہے غلامی سے بھی تصرفات ختم ہوتے ہیں ارتداد سے بھی تصرفات ختم ہوتے ہیں لیکن مرتد کے کچھ تصرفات تو بل اتفاق جو ہیں وہ جائز ہیں اور صحیح ہیں معلوم ہوا غلامی جو ہے وہ زیادہ قوی ہے تصرفات کے ختم کرنے میں بمقابلہ ارتداد کے توجہ ہے غلامی کی وجہ سے بھی تصرفات ختم ہوتے ہیں ارتداد کی وجہ سے بھی تصرفات ختم ہوتے ہیں لیکن تصرفات کے ختم کرنے میں غلامی زیادہ قوی ہے کیونکہ غلام کو تو کسی تصرف کا حق نہیں ہوتا جبکہ مرتد کو تو بل اتفاق بعض تصرفات کا حق ہوتا ہے اور بعض کے اندر اختلاف ہے اور بعض موقوف رہتے ہیں معلوم ہوا تصرفات کے ختم کرنے میں غلامی زیادہ قوی ہے ارتداد کے مقابلے میں اور یہ جو مکاتب جو مرتد ہوا ہے یہ مکاتب ہے معلوم ہوا یہ غلام ہے تو جب غلامی کی وجہ سے اس مکاتب کے تصرفات ختم نہیں ہوئے یہ بیع و شیرہ وغیرہ کر سکتا ہے چیزوں کا مالک بن سکتا ہے تو جب غلامی کی وجہ سے اس کے تصرفات ختم نہیں ہوئے تو ارتداد تو اس سے کم درجے کا ہے تو اس سے بطریق اولہ اس کے تصرفات ختم نہیں ہوں گے دلیل سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ انہو لا یتوقف تصرفہو کہ اس مکاتب کا تصرف موقوف نہیں ہوتا یعنی اس کے بیع و شیرہ موقوف نہیں ہوتے بل اقویٰ اس چیز کی وجہ سے جو زیادہ قوی ہے جو چیز تصرفات کو ختم کرنے میں زیادہ قوی ہے اس کی وجہ سے اس مکاتب کے تصرفات موقوف نہیں ہوئے توجہ ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو لا یتوقف تصرفہو بل اقویٰ کہ اس مکاتب کا تصرف موقوف نہیں ہوا اس چیز کی وجہ سے جو زیادہ قوی ہے وہو الرقو اور وہو لامی ہے کہ وہ تصرفات کے ختم کرنے میں زیادہ قوی ہے اس کی وجہ سے اس کے تصرفات موقوف نہیں ہوئے فَقَدَا بِلْعَدْنَا تو اسی طرح جو ہے وہ ادنا چیز کے ذریعے بھی ہوگا یعنی ارتداد کے ذریعے بھی ہوگا بطریقِ الْاولَى بطریقِ اولَى بَي جب غلامی کے ذریعے اس کے تصرفات موقوف نہیں ہوئے تو ارتداد کی وجہ سے بطریقِ اولَى اس کے تصرفات موقوف نہیں ہوں گے کیونکہ ارتداد تو غلامی سے کم ہے تصرفات کے ختم کرنے میں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَإِذَرْ تَدَّ الرَّجُلُ وَمْرَأَتُهُ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَلَحِقَابِ دَارِ الْحَرْبِ فَحَبَلَتِ الْمَرَأَتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوْلِدَ لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ فَظُهِرَ عَلَيْهِن جَمِيعًا فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ صورت مسئلہ یہ بھئی کہ ایک آدمی اور اس کی بیوی دونوں مرتد ہو گئے اور بھاگ کر دار الحرب چلے گئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی اور پھر آگے اولاد کی اولاد ہو گئی اور اس کے بعد مسلمانوں نے دار الحرب کو فتح کر لیا اور یہ سارے بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تو مرتد اور مرتدہ کا حکم تو آپ پیشے تفصیل سے پڑ چکے ہیں بھئی کہ مرتد مرد اور عورت کا کیا حکم ہے مرد کو قتل کر دیا جاتا ہے اور عورت جو ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا البتہ اس کو اسلام پر مجبور کیا جاتا ہے تو ان کی اولاد کا کیا حکم ہے اور آگے ان کی اولاد کی اولاد کا کیا حکم ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ مرتد کی چاہے اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے وہ سب مالے فیہ ہیں وہ سب مالے غنیمت ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر جیسے مرتد اور مرتدہ کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا تو کیا ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ مرتد کی جو اولاد ہے ان کو بھی اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا ان کو بھی اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا وہ بھی مرتد کے تابع ہو کر مرتد ہی شمار ہوں گے لیکن البتہ فرق اتنا ہے کہ مرتد اگر اسلام نہیں لاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن مرتد کی اولاد جس کو والدین کے تابع کر کے مرتد شمار کیا گیا ہے اس کو اسلام پر مجبور تو کیا جائے گا اس پر سختی تو کی جائے گی لیکن اسے قتل نہیں کیا جائے گا تو یہ تو تھی اولاد کہ جس طرح مرتدہ اور مرتدہ کو اسلام پر مجبور کریں گے اسی طرح ان کی اولاد کو بھی اسلام پر مجبور کیا جائے گا لیکن ان کی اولاد کی اولاد کیا ان کو بھی اسلام پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں تو یاد رکھئے ظاہر روایت کے مطابق ان کی اولاد کی اولاد جو ہے وہ کافر اصلی کے درجے میں ہیں لہذا ان کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا البتہ امام صاحب سے ان کے شاگرد حسن ابن زیاد رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مرتد کی جو اولاد کی اولاد ہے ان کو بھی اسلام پر مجبور کیا جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِدَرْتَدْ دَرَّ جُلُو وَمْرَأَتُوهُ اور جب مرتد ہو جائے کوئی آدمی بھی اور اس کی بیوی بھی وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ اور ہم اللہ سے اس کی پنہ مانگتے ہیں وَلَحِقَابِ دَارِ الْحَرْبِ اور یہ دونوں دار الحرب سے جاملے فَحَبَلَتِ الْمَرْأَتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ تو اس مرتد کی بیوی خاملہ ہو گئی دار الحرب میں اس مرتد کی بیوی خاملہ ہو گئی دار الحرب میں یاد رکھنا یہ قید اتفاقی ہے دار الحرب میں خاملہ ہونا ضروری نہیں چاہے یہیں پر حاملہ ہو دونوں کا حکام ایک ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں فَحَبَلَتِ الْمَرْأَتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ تو اس کی بیوی حاملہ ہو گئی دار الحرب میں وَوَلَدَتْ وَلَدًا اور اس نے جنم دیا اولاد کو وَوُلِدَ لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ اور ان کی اولاد کے لیے بھی اولاد کو جنم دیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولد کا اطلاق مذکر اور مونس دونوں پر ہوتا ہے اور یہ واحد تسنیہ جمع سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اردو میں اس کا بہترین ترجمہ جو ہے وہ اولاد کے ہے تو دیکھئے وَوُلِدَتْ وَلَدًا اور اس کی بیوی نے اولاد کو جنم دیا وَوُلِدَ لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ اور ان کی اولاد کے لیے اولاد کو جنم دیا گیا فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ جَمِعَا تو ان سب پر غلبہ پا لیا گیا فَالْوَلَدَانِ فَائِ ان تو دونوں اولادیں فے ہیں ولدانی تسنیہ ہے تو دونوں اولادیں فے ہیں یعنی مرتد کی اولاد بھی مالے فے اور اولاد کی جو اولاد ہے وہ بھی مالے فے ہے تو کہتے ہیں فَالْوَلَدَانِ فَائِ ان تو دونوں اولادیں جو ہیں وہ فے ہیں لِأَنَّ الْمُرْتَدْ دَتَ تُسْتَرَقُ بھئی کیا وجہ ہے یہ مالے فے کیوں ہیں جیسے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اس کی اولاد کو بھی قتل کرنا چاہیے کہتے ہیں بھئی ذابطہ آپ جانتے ہیں کہ اولاد آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتی ہے ماں آزاد ہو تو بچہ بھی آزاد شمار ہوتا ہے اور ماں باندی ہو تو بچہ بھی غلام یا باندی شمار ہوگا تو یہاں یہاں مرتدہ جو ہے اس کو غلام بنانا جائز ہے مرتدہ کو تو قتل نہیں کیا جاتا تو مرتدہ کو جب غلام بنانا جائز ہے تو اس کی اولاد بھی اس کے تابع ہے لہٰذا ان کو بھی غلام بنانا جائز ہے بھئی کہتے ہیں لئن المرتدہ تتسترقو اس لئے کیونکہ مرتدہ جو ہے اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے فیتبعوها ولدوها تو اس کی اولاد بھی اس کے تابع ہوگی ویجبر الولد الاول علی الاسلامی اور پہلی اولاد جو ہے اس کو مجبور کیا جائے گا اسلام پر جیسے مرتد اور مرتدہ کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا اسی طرح ان کی جو پہلی اولاد ہے اس کو بھی مجبور کیا جائے گا البتہ جو اولاد کی اولاد ہے ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں ویجبر الولد الاول علی الاسلامی اور ان کی پہلی اولاد جو ہے اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا ولا یجبر ولد الولدی اور اولاد کی اولاد کو مجبور نہیں کیا جائے گا یعنی وہ کافر اصلی کے حکم میں ہیں یعنی وہ کافر جو شروع سے ہی کافر ہے اس کو زبردستی اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يُجْبَرُوا وَلَدُ الْوَلَدِ اور ان کی اولاد کی اولاد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وَرَوَلْ حَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور حسن ابن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ اَنَّهُ يُجْبَرُ تَبَعًا لِلْجَدِّ کہ اولاد کی اولاد کو بھی مجبور کیا جائے گا دادا کے تابع کرتے ہوئے جیسے وہ جو مرتد تھا وہ جو اب دادا ہے جیسے دادا کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا اسی طرح اس کی اولاد کی اولاد یعنی جو اس کے پوتے پوتیاں ہیں ان کو بھی اسلام پر مجبور کیا جائے گا تو کہتے ہیں حسن ابن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب سے روایت فرماتے ہیں کہ اَنَّهُ يُجْبَرُ تَبَعًا لِلْجَدِّ کہ اولاد کی اولاد جو ہے ان کو بھی دادا کے تابع کرتے ہوئے اسلام پر مجبور کیا جائے گا وَأَصْلُهُ تَبَعِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ اور اصل اس اختلاف کی جو ہے وہ اسلام کے اندر تابع ہونا ہے اصل اس اختلاف کی اسلام کے اندر تابع ہونا ہے بھئی دیکھئے ظاہرے روایت میں آیا کہ اولاد کی اولاد کو مجبور نہیں کر سکتے لیکن حسن ابن زیاد رحمہ اللہ امام صاحب سے نقل فرماتے ہیں کہ اولاد کی اولاد کو مجبور کر سکتے ہیں معلوم ہے امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ایک وہ جو ظاہرے روایت ہے اور اس کے مطابق اولاد کی اولاد وہ دادا کے تابع نہیں ہے لہذا ان کو مجبور نہیں کر سکتے ہاں ان کا باپ مرتد ہوتا تو پھر مجبور کیا جا سکتا تھا جیسے ان کی پہلی اولاد باپ کے تابع ہے ان کو مجبور کیا جائے گا لیکن اولاد کی اولاد جو ہے وہ تو دادا کے تابع نہیں ہے بھئی تو دیکھو اس مسئلے کے اندر اختلاف آیا ایک ہے ظاہرے روایت اور ایک روایت وہ ہے جو حسن ابن زیاد رحم اللہ امام صاحب سے نقل کرتے ہیں ظاہرے روایت کے مطابق جو پوتے پوتیاں ہیں وہ دادا کے تابع نہیں ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور حسن ابن زیاد رحم اللہ کے مطابق پوتے پوتیاں دادا کے تابع ہیں ان کو بھی مجبور کیا جائے گا کہتے ہیں اصل میں اس اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اندر تابع ہونے کے اندر ہے اسلام کے اندر تابع ہونے میں ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ باپ مسلمان ہو جائے تو اولاد بھی اس کے تابع ہو کر مسلمان شمار ہوتی ہے لیکن اگر دادا مسلمان ہو جائے تو کیا پوتے جو ہیں وہ دادا کے تابع ہو کر ان کو بھی مسلمان شمار کیا جائے گا یا نہیں تو ظاہر روایت کے مطابق پوتے جو ہیں وہ دادا کے تابع نہیں ہوں گے لہذا ان کو دادا کے تابع کرتے ہوئے مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا جبکہ حسن ابن زیاد رحم اللہ کی روایت کے مطابق پوتے جو ہیں ان کو بھی دادا کے تابع قرار دیتے ہوئے ان کو بھی مسلمان شمار کیا جائے گا توجہ ہے تو اصل اختلاف کس میں ہے اسلام کے اندر کہ دادا کے اسلام میں پوتے پوتیاں اس کے تابع ہوں گے یا تابع نہیں ہوں گے ظاہرے روایت کے مطابق پوتے پوتیاں دادا کے مطابع نہیں ہوں گے اسلام کے اندر اور حسن ابن زیاد رحملک کی روایت کے مطابق پوتے پوتیاں دادا کے اسلام کے اندر اس کے تابع ہوں گے تو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ تَبَعِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ اور اصل اس اختلاف کی جو ہے وہ اسلام کے اندر تابع ہونا ہے وَهِيَ رَابِعَةُ أَرْبَعَةِ مَسَائِلَ كُلُّهَا عَلَى الرِّوَایَتَيْنِ اور کہتے ہیں یہ ان چار مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے جن میں سے ہر ایک کے اندر دو روایتیں ہیں امام صاحب سے ایک ظاہر روایت ہے ایک حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے جیسے دادا مسلمان ہو جائے تو پوتے پوتیاں بھی دادا کے تابع ہو کر مسلمان شمار ہوں گے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے پہلا مسئلہ کہ پوتے پوتیاں اسلام کے اندر دادا کے تابع ہوں گے یا تابع نہیں ہوں گے یہ ایک مسئلہ ہے اور آگے دیکھئے وہ بیان کریں گے ایک صدقہ فطر کا مسئلہ ہے ایک جر الولا کا مسئلہ ہے اور ایک وسیعت للقرابت کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی ان چار مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ان میں سے ہر مسئلے کے اندر دو دو روایتیں ہیں ایک ظاہرے روایت ہے امام صاحب سے اور ایک حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے امام صاحب سے تو یہ ان چار مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے اندر دو دو روایتیں ہیں کونسا مسئلہ کہ پوتے پوتیاں اسلام کے اندر اپنے دادا کے تابع شمار ہوں گے یا شمار نہیں ہوں گے ظاہرے روایت کے مطابق وہ دادا کے تابع ہو کر مسلمان شمار نہیں ہوں گے اور حسن ابن زیاد رحم اللہ کی روایت کے مطابق دادا جو ہے وہ بھی باپ کے درجے میں ہی ہے ان مسئلوں کے اندر لہذا اب جیسے اولاد جو ہے باپ کے تابع ہو کر مسلمان شمار ہوتی ہے اسی طرح دادا کے تابع ہو کر بھی مسلمان شمار ہوں گے دیکھئے بھئی وہی رابعت اربعات مسائلہ اور یہ ان چار میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کلوہا علی الروایتینی کے وہ سب دو روایتوں پر ہیں بھئی دیکھئے عبارت پر نظر رکھئے بھئی عبارت آئی وہی رابعت اربعات بظاہر ترجمہ بنتا ہے چار میں سے چوتھا وہی رابعت اربعات چار میں سے چوتھا لیکن یاد رکھو یہ عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چار میں سے ایک رابعت اربعات کا کیا معنی چار میں سے ایک یعنی چار افراد ہیں تو ان میں سے ہر ایک رابع اربعات ہے ان میں سے ہر ایک رابع اربعات ہے اسی طرح عربی میں کہتے ہیں سالس سلاسہ تین تو اس کا یہ معنی نہیں تین میں سے تیسرا بلکہ معنی ہوتا ہے تین میں سے ایک تو تین میں سے ہر فرد جو ہے وہ سالس سلاسہ ہے تین میں سے ایک ہے اسی طرح خامس سا تین اس کا کیا معنی ہے پانچ میں سے ایک بھئی تو کہتے ہیں وہی رابعہ اربعہ مسائلہ اور یہ ان چار مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کہ وہ سب کے سب دو روایتوں پر ہیں یعنی ایک ظاہرے روایت ہے اور ایک حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے ایک مسئلہ گزر گیا اسلام کے اندر پوتے پوتیاں دادا کے تابع ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے یاد رکھو آپ جانتے ہیں کہ باپ مالدار ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اپنا بھی اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی لیکن اگر دادا مالدار ہے اور باپ فقیر ہے یا باپ غلام ہے تو کیا دادا پر پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں تو ظاہرے روایت کے مطابق یہاں دادا باپ کے درجے میں نہیں ہے لہذا دادا پر ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا جبکہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق اس صدقہ فطر کے مسئلے میں بھی دادا جو ہے وہ باپ کے درجے میں ہے اور جس طرح باپ پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تر واجب ہوگا بھئی یہ معنی ہے والثانیت صدقت الفطری اور دوسرا مسئلہ صدق فطر والا ہے والثالثت جر الولائی اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ جر والا والا ہے بھئی والا میں آپ کو بتلا چکا کہ والا وہ مال میراس ہے جو معتق کو ملتا ہے اور معتق کا درجہ وارثوں میں تیسرا ہے پہلا درجہ زبی الفروز کا پھر عصبہ نسبی کا اور اس کے بعد یہ عصبہ سببی آیا یعنی معتق بھل عصبہ سببی کس کو کہتے ہیں معتق کو اور عصبہ نسبی وہ مرد جن کا نسب کے اعتبار سے میت سے رشتہ ہو اور درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو تو جر ان کا معنی ہے کھینچنا جر والا یعنی والا کو کھینچ لینا جر والا اسے کہتے ہیں صورت یہ ہے کہ ایک غلام ہے اور اس نے ایک باندی سے نکاح کر لیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس باندی سے جو اولاد ہوگی وہ بھی غلام اور باندیاں شمار ہوں گے کیونکہ اولاد آزادی اور غلامی میں ماں کے تاپع ہوتی ہے تو اس باندی سے جو بھی اولاد ہوگی وہ غلام اور باندیاں شمار ہوں گے لیکن اس باندی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا اور پھر اس سے آگیا جو اولاد ہوئی وہ بھی اب ظاہد سے بات ہے جب ماں آزاد ہے تو اولاد بھی آزاد توجہ ہے تو لہذا یاد رکھنا جیسے اس باندی کی ولہ کا مستحق اس باندی کو آزاد کرنے والا ہے اسی طرح باندی کے جو بچے ہیں ان کی ولہ کا مستحق بھی وہی معتق ہے جس نے ان کی ماں کو آزاد کیا تھا تو باندی کی ولہ کا مستحق بھی اس باندی کا معتق ہے اور باندی کے بچے جو آزاد ہیں ان کی ولا کا مستحق بھی یہ معتق ہے توجہ ہے پھر سنو کیا صورت ہوئی ایک غلام نے ایک باندی سے نکاح کیا اور پھر باندی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو اس باندی سے جو اولاد ہوگی اب وہ بھی آزاد شمار ہوگی اور یہ باندی اس کو چونکہ اس کے آقا نے آزاد کیا ہے لہذا اس باندی کی ولا اس کے آقا کو ملے گی اور اسی طرح اس باندی کی جو اولاد ہے ان کی ولا کا مستحق بھی اس باندی کا آقا ہوگا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ چاہے نکاح کے بعد اس باندی کو آقا آزاد کرے یا پہلے ہی اس نے آزاد کر دیا تھا ایک باندی تھی آقا نے اس کو آزاد کر دیا تھا اور یہ باندی جسے آزاد کر دیا گیا ہے اس نے پھر ایک غلام سے نکاح کر لیا توجہ ہے تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ آزاد شدہ ہے چاہے نکاح سے پہلے آزاد کیا گیا ہے اس کو چاہے نکاح کے بعد آزاد کیا گیا ہے اور باپ جو ہے وہ غلام ہے تو اولاد ماں کے تابع ہو کر وہ بھی آزاد شمار ہوگی اور ماں کی ولا کا مستحق تو اس ماں کو آزاد کرنے والا ہے تو اولاد کی ولا کا مستحق بھی وہ ماں کو آزاد کرنے والا ہی ہوگا توجہ ہے اور پھر اس کے بعد صورت یہ پیش آئی کہ اس غلام یہ جو بچوں کا باپ ہے اس کو بھی اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو یاد رکھو یہ جو باپ ہے یہ اپنے بچوں کی ولہ کھینچ کر اپنے آقا کی طرح منتقل کر دے گا پہلے ان بچوں کی ولہ کا مستحق کون تھا باندی یعنی ماں کو آزاد کرنے والا لیکن جب باپ کو بھی آقا نے آزاد کر دیا تو اس باپ کی ولہ جیسے اس کے آقا کو ملے گی تو اس باپ کے جو بچے ہیں ان کی ولہ بھی اب کس کو ملے گی باپ کے آقا کو باپ کے معتق کو تو اس کو کہتے ہیں جرے ولہ یعنی ولہ کو کھینچ لینا یہ بچوں کی ولہ کا مستحق تو ماں کا آقا تھا لیکن باپ نے بچوں کی ولہ کھینچ کر اپنے آقا کی طرح منتقل کر دی ان کے بچوں کی ولہ کا مستحق کون تھا ماں کا آقا لیکن باپ جب آزاد ہوا تو یہ بچوں کی ولہ کو کھینچ کر اپنے آقا کی طرح کر دے گا اب بچوں کی ولہ باپ کے معتق کو ملے گی اس کو کہتے ہیں جرے والا توجہ ہے تو کیا اگر باپ کو تو آزاد نہیں کیا کسی نے ان بچوں کے دادا کو آقا نے آزاد کر دیا تو کیا دادا کا بھی وہی حکم ہے کیا وہ بھی ان بچوں کی والا کو ماں کے آقا سے کھینچ کر اپنے آقا کی طرح منتقل کرے گا یا نہیں کرے گا دادا بچوں کی والا ماں کے معتق سے کھینچ کر اپنے معتق کی طرح منتقل کرے گا یا نہیں تو ظاہر روایت کے مطابق یہاں دادا کا حکم باپ والا نہیں ہے لہذا یہاں دادا جرے والا نہیں کر سکتا جبکہ حسن ابن زیاد رحملہ کی روایت کے مطابق یہاں پر بھی یہ جو دادا ہے یہ باپ کے درجے میں ہے تو یہ بھی جرے والا کرے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالصَّالِسَتُ جَرُّ الْوَلَائِ اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ جرے والا کا ہے وَالْأُخْرَ الْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَتِ وَالْأُخْرَ اور آخری مسئلہ جو ہے الْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَتِ رشتہ داروں کے لیے وسیعت ہے وَالْأُخْرَ اور آخری مسئلہ جو ہے الْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَتِ وہ رشتہ داروں کے لیے وسیعت ہے بھئی ایک شخص نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وسیعت کی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں لیکن سورت بنا لیں مثلا اس کے جو والدین ہیں ایک شخص ہے اس کے والدین کافر ہیں اور یہ مسلمان ہو چکا ہے تو اب یہ اپنے رشتہ داروں کے لئے وسیعت کرتا ہے وسیعت تو مسلمان کے لئے بھی کی جا سکتی ہے کافر کے لئے بھی کی جا سکتی ہے توجہ ہے تو لہذا بیٹھا جو مسلمان تھا اس نے اپنے رشتہ داروں کے لئے وسیعت کی تو یاد رکھو اس وسیعت کے اندر والدین داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس نے وسیعت کی ہے کس کے لیے رشتہ داروں کے لیے اس نے کہا ہے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے دس لاکھ روپے میرے رشتہ داروں کو دے دینا ذکر نہیں کیا کہ کس کس کو دینا ہے مطلقاً رشتہ دار اس نے ذکر کیے تو اس کے قریبی رشتہ دار جو وارث نہیں بن رہے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے کوئی مانع آ گیا ہے ان کو یہ مال ملے گا جیسے میں نے ذکر کر دیا مثلاً اس کے ماں باپ کافر ہیں جب کافر ہیں تو وہ تو مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے تو ان کو تو کوئی مال نہیں مل رہا تو ایسے رشتہ دار جو وارث نہیں بن رہے ان کو یہ مال دیا جائے گا اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کے والدین جو ہیں وہ اس وسیعت کے اندر داخل نہیں ہیں والدین وسیعت میں داخل نہیں ہیں وجہ یہ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الوسیت لی الوالدین والاقربین کہ وسیعت ہے کس کے لیے والدین اور اقربین یعنی رشتہ داروں کے لیے ہے تو یہاں دیکھو والدین کو رشتہ داروں سے الگ ذکر کیا گیا کہ یہ تو رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر زیادہ تعلق ہے ان کا انسان کے ساتھ لہذا مطلقاً رشتہ داروں کے بارے میں وسیعت کی جائے تو اس کے اندر والدین داخل نہیں ہوتے تو معلوم ہوا باپ داخل نہیں اس وسیعت کے اندر تو کیا داداب اس وسیعت میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا تو ظاہرے روایت کے مطابق دادا یہاں باپ کے حکم میں نہیں ہے لہذا دادا اگر وراست سے محروم ہو رہا ہے یعنی کافر ہے تو وہ اس وراست میں داخل ہوگا اس کو مال میراس ملے گا ظاہرے روایت کے مطابق دادا یہاں باپ کے حکم میں نہیں باپ تو محروم ہو رہا ہے لیکن دادا کو مال ملے گا جبکہ حسن ابن زیاد رحم اللہ امام صاحب سے روایت نقل کرتے ہیں کہ یہاں دادا بھی باپ کے حکم میں ہے لہذا جیسے باپ محروم ہوگا اسی طرح دادا بھی محروم ہوگا یہ رشتہ داروں کے لئے جو وسیعت ہے اس کے اندر دادا داخل نہیں ہوگا اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنا یہ حاشیہ میں انہوں نے دیا ہے کہ اس صورت میں باپ کو بھی مال ملے گا باپ وسیعت میں داخل ہے حاشیہ میں کیا لکھا ہے کہ باپ وسیعت میں داخل ہے باپ کو بھی مال ملے گا اگر باپ وارس نہیں بن رہا اور بنایا کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن یاد رکھو بنایا میں تو یہ درج ہے کہ باپ کو مال نہیں ملے گا وہ اس وسیعت میں داخل نہیں کیونکہ باپ تو رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر قریبی ہے لہذا وہ رشتہ داروں کے اندر داخل نہیں بلکہ وہ رشتہ داروں سے بڑھ کر قریبی ہے تو صرف رشتہ دار کہنے سے باپ اس میں داخل نہیں ہوگا اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے باپ کے بارے میں کہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یہ نافرمان بیٹا ہے بھئی یہ شخص کیا ہے والدین کا نافرمان ہے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی سخت بے عدبی کی ہے بھئی کہ باپ کو رشتہ دار کہہ رہا ہے بھئی حالانکہ باپ تو رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر اس کے قریب ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو یہ چار مسائل ہیں ایک کہ پوتے جو ہیں اسلام کے اندر دادا کے تابع ہوں گے یا دادا کے تابع نہیں ہوں گے صدقہ فیتر جو ہے وہ دادا پر پوتوں کا آئے گا یا نہیں آئے گا یا اسی طرح جرے والا دادا کرے گا یا دادا نہیں کرے گا یا اسی طرح رشتہ داروں کے لیے جب وسیعت کی ہے تو دادا اس میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا ان سب میں دو دو روایتیں ہیں ظاہر روایت کے مطابق دادا یہاں باپ کے حکم میں نہیں ہے اور حسن ابن زیاد رحم اللہ کی روایت کے مطابق دادا بھی باپ کے حکم میں ہے مسائل سمجھ میں آگئے جی پھر دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں وہیہ رابعہ تو اربعہ تی مسائلہ اور یہ ان چار مسائل میں سے ایک مسائلہ ہے کہ کل لہا علا روایت ہے یعنی کہ وہ سب دو دو روایتوں پر ہیں تو یہ چار میں سے ایک مسائلہ ہے کون سا مسائلہ؟ اسلام کے اندر تابع ہونا کہ پوتا دادا کے تابع ہے یا تابع نہیں ہے والثانیت صدقت الفطری اور دوسرا مسائلہ صدقہ فطر والا ہے والثالثت جر الولائی اور تیسرا مسائلہ والا کو کھینچنے والا ہے والاخر الوسیت للقرابتی اور آخری مسئلہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے وسیت کرنا ہے آگے دیکھئے بھئی 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 یہاں سے بچے کے ارتداد اور اسلام کا مسئلہ ذکر کریں گے اگر کوئی سمجھدار بچہ ہے یعنی ہے تو نابالغ ہی لیکن چیزوں کو سمجھتا ہے مثلاً آٹھ دس سال کا ہے یہ بچہ اگر مرتد ہوتا ہے تو کیا اس کا ارتداد معتبر ہے یا کافر والدین کا ایک سمجھدار بچہ ہے اور وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا اس بچے کے اسلام معتبر ہے یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر تین مذاہب ہیں بھئی ایک مذہب ہے طرفین کا یعنی امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ وہ فرماتے ہیں بچے کا ارتداد بھی معتبر اور بچے کا اسلام بھی معتبر بچہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام معتبر ہے اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا اور یہ اب اپنے والدین کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ والدین کافر ہیں اور بچہ مسلمان ہے اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور اسی طرح بچہ اگر مرتد ہوتا ہے تو طرفین فرماتے ہیں اس کا ارتداد بھی معتبر ہے لہذا اس بچے کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا البتہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا ویسے تو مرتد واجب القتل ہوتا ہے لیکن یہ بچہ ہے اس کو قتل تو نہیں کریں گے البتہ اسلام پر مجبور کریں گے تو طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کا اسلام بھی معتبر اور بچے کا ارتداد بھی معتبر ہے دوسرا مذہب ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا وہ فرماتے ہیں کہ بچے کا اسلام تو معتبر ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا لیکن بچے کا ارتداد معتبر نہیں ہے اور تیسرا مذہب ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ فرماتے ہیں بچے کا نہ ارتداد معتبر ہے اور نہ اسلام معتبر ہے تو طرفین کے نزدیک اسلام اور ارتداد دونوں معتبر امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے ایک کبھی اعتبار نہیں ہے اور امام ابو یوسف احملہ کے نزدیک بچے کا اسلام تو معتبر ہے لیکن اس کا ارتداد معتبر نہیں ہے دیکھئے بھئی اب آگے دلائل بھی ذکر کریں گے تو کہتے ہیں قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَارْتِدَادُ السَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ اور مرتد ہونا اس بچے کا جو عقل رکھتا ہے یعنی جو سمجھدار ہے اس کا مرتد ہونا ارتداد ان یہ مرتد ہونا ہے یعنی یہ مرتد ہونا صحیح ہے اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَارْتِدَادُ السَّبِيِّ الَّذِي يَعْقِلُ ارتِدَادُ اور سمجھدار بچے کا مرتد ہونا یہ ارتداد ہے عِندہ ابی حنی فتو محمد رحمہم اللہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ اور اس بچے کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا وَلَا يُقْتَلُ اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا چاہے بعد میں اسی طرح بالغ بھی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی قتل نہیں کیا جائے گا وَإِسْلَامُهُ إِسْلَامُن اور بچے کا اسلام جو ہے وہ اسلام ہے یعنی وہ صحیح ہے اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا لَا يَرِسُ أَبَوَيْهِ إِنْكَانَا كَافِرَيْنِ یہ بچہ اپنے والدین کا وارث نہیں ہوگا اگر وہ دونوں کافر ہیں وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارتدادوہو لیس بارتدادن کہ بچے کا ارتداد جو ہے وہ ارتداد نہیں ہے یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں وَإِسْلَامُهُ إِسْلَامُن اور بچے کا اسلام جو ہے وہ اسلام ہے یعنی اس کا اعتبار ہے وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور امام زُفَر اور امام شَافِعِي رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں اِسْلَامُهُ لَيْسَ بِإِسْلَامِن کہ بچے کا اسلام وہ اسلام نہیں ہے یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِارْتِدَادِن اور بچے کا ارتداد وہ ارتداد نہیں ہے لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ بھئی اب دیکھئے صاحبِ ہدایت دلائل ذکر فرمائیں گے سب سے پہلے امام زُفَر اور امام شَافِع رحم اللَّهُ کی دلیل ذکر فرمائیں گے کہ بچے کا اسلام کیوں نہیں معتبر بچے کا اسلام کیوں نہیں معتبر کیونکہ اسلام کے اندر صرف انہوں نے اختلاف کیا ہے امام زُفَر اور امام شَافِع رحم اللَّهُ نے طرفین بھی بچے کا اسلام مانتے ہیں اور امام ابو یوسف رحم اللَّه بھی بچے کا اسلام مانتے ہیں تو صرف امام زُفَر اور امام شَافِع رحم اللَّه وہ بچے کے اسلام کا اعتبار نہیں کرتے تو اس مسئلے میں پہلے ان کی دلیل ذکر کریں گے اور پھر اس کا ہماری طرف سے جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ ایمہ جو بچے کے ارتداد کا اعتبار نہیں کرتے ان ساروں کی دلیل اکٹھی ذکر کریں گے اور جو بچے کے ارتداد کا اعتبار کرتے ہیں یعنی طرفین ان کی دلیل اور جواب پھر آخر میں ذکر کریں گے تو کہتے ہیں لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل اس بچے کے اسلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ نبالغ جو ہوتا ہے وہ اسلام کے اندر اپنے والدین کے تابع ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو بچے کو بھی یہ مسلمان شمار کیا جاتا ہے معلوم ہوا نبالغ اولاد اسلام کے اندر اپنے ماں باپ کے تابع ہے تو جب یہ ماں باپ کے تابع ہیں تو یہ تابع ہی رہیں گے ان کو اصل نہیں بنائیں گے اگر آپ نے بچوں کے اسلام کا اعتبار کر لیا تو گویا آپ نے خود ان کو ہی اصل بنا دیا یہ تابع ہیں تو تابع ہی رہیں گے ان کو اصل نہیں بنائیں گے کہتے ہیں کہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل بچوں کے اسلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انہو تابعن لعبوی ہی فیہی کہ یہ نبالغ جو ہے یہ اپنے والدین کے تابع ہے اسلام کے اندر فلا یجعل اصلہ تو ان کو اصل قرار نہیں دیا جائے گا ولئنہو یلزمہو احکاما دوسری وجہ کہ بچے کا اسلام معتبر نہیں وجہ یہ کہ اسلام بچے پر کچھ ایسے احکام لازم کر دے گا جس میں بچے کا نقصان ہے اور وہ کیا کہ بچہ اپنے والدین کی وراست سے محروم ہو جائے گا اگر وہ والدین کافر ہیں بھئی تو بچہ وراست سے محروم ہو رہا ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اسلام کی وجہ سے اس لئے اس کا اسلام معتبر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ولئنہو یلزمہو اور اس لئے کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس بچے پر لازم کرتا ہے احکاما ایسے احکام شابہ یشوبو کے معنی ہوتے ہیں ملنا بھئی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا ولئنہو یلزمہو احکاما اور اس لئے کیونکہ اسلام جو ہے اس بچے پر ایسے احکام کو لازم کر دے گا یشوبوہ المذر راتو کہ جس کے ساتھ نقصان ملا ہوا ہے جس کے ساتھ نقصان ملا ہوا ہے بچہ جو ہے وراست سے محروم ہو جائے گا فلا یو احلو لہو لہذا بچے کو اسلام کا احل نہیں قرار دیا جائے گا یہ کس کی دلیل چل رہی ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی کہتے ہیں فلا یو احلو لہو لہذا بچے کو اسلام کا احل قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر آپ اس کا اسلام کا اعتبار کرتے ہیں تو اس کو تو آپ نے اصل بنا دیا اور نیز اس کی وجہ سے اس بچے کا نقصان ہوگا لہذا بچے کو اسلام کا احل قرار نہیں دیا جائے گا وَلَا نَا فِيهِ اب ہماری دلیل آگئی ہم دلیل بھی دیں گے اور جواب بھی دیں گے وَلَا نَا فِيهِ اور ہماری دلیل اس بچے کے اسلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَسْلَمَ فِي الصِّبَاهُ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے فِي الصِّبَاهُ صِبَا صاد کے ساتھ ہے بھئی صِبَا بچپن کو کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَسْلَمَ فِي الصِّبَاهُ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسلمان ہوئے اپنے بچپن میں وَصَحَحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ إِسْلَامَهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو صحیح قرار دیا وَفْتِخَارُهُ بِذَلِكَ مَشْهُورٌ اور حضرت علی کا اس پر فخر کرنا مشہور ہے حضرت علی اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں بچپن میں مسلمان ہوا بھئی چنانچہ وہ فرماتے ہیں سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ تُرَّ صَغِیرًا مَا بَلَغْتُ عَوَانَ حُلْمِي سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ تُرَّ تُررًا کا معنی ہے سب کے سب کہ میں نے تم سب پر اسلام کی طرف سبقت کی ہے سغیرًا اس حال میں کہ میں نابالغ تھا مَا بَلَغْتُ عَوَانَ حُلْمِي میں جو ہے اپنی بلغت کے وقت کو بھی نہیں پہنچا تھا تو حضرت علی اس پر فخر فرمایا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کا ایک بچے کے اسلام کو صحیح قرار دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بچے کا اسلام معتبر ہے بھئی تو کہتے ہیں وَصَحَحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ إِسْلَامُهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو صحیح قرار دیا وَفْتِخَارُهُ بِدَالِكَ مَشْهُورٌ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اس پر فخر کرنا مشہور ہے وَلِئَنَّهُ عَتَى بِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ وَحِيَتْ تَصْدِقُ وَالْإِقْرَارُ مَعَهُ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے کیا ایمان صرف تصدیقِ قلبی کا نام ہے یعنی دل سے توحید کا اقرار کر لیا جائے حضور علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا جائے تو کیا اسے ایمان کہتے ہیں یا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایمان صرف تصدیقِ قلبی کا نام ہے یا تصدیقِ قلبی کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے بھئی تو یاد رکھو جمہور کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار جو ہے وہ شرط ہے اجرائے احکام کے لئے یعنی جب کوئی زبان سے بھی اقرار کر لے گا تو اس پر پھر اسلامی احکام بھی جاری کر دیے جائیں گے البتہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے جبکہ بعض کبار علماء وہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کے مجموعے کا تصدیق قلبی بھی ہونی چاہیے اور اقرار باللسان بھی ہونا چاہیے تصدیق قلبی بھی ایمان کا رکن ہے باقاعدہ اور اسی طرح اقرار باللسان بھی ایمان کا رکن ہے البتہ یہ رکن زائد ہے حتیٰ کہ اقرار کی صورت میں یہ رکن جو ہے یہ ساقت ہو جاتا ہے اگر ایک کافر نے ایک مسلمان پر تلوار نکالی کہ تم جو ہے کلمہ کفر کا ہو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو مسلمان جو ہے اگر اس کے دل مطمئن ہے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دے اس سے وہ اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا بھئی تو جمہور کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار شرط ہے اسلامی احکام کے جاری کرنے کے لیے کہ اس شخص پر پھر اسلامی احکام بھی جاری کر دیے جائیں گے اور جبکہ بعض کے بار علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی اور اقرار لسانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے یہ دونوں رکن ہیں ایمان کے تو دیکھئے صاحبِ ہدایہ بچے کے مسلمان ہونے کی عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ بچے کا اسلام معتبر ہے کہتے ہیں ولی اور اس لیے کیونکہ بچہ جو ہے وہ حقیقت اسلام کو لیا ہے یعنی حقیقتاً وہ مسلمان ہوا ہے اسے تصدیق قلبی بھی حاصل ہے اور زبان سے بھی وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں بھئی تو کہتے ہیں ولی اس لیے کیونکہ بچہ جو ہے وہ حقیقت اسلام کو لے آیا ہے اور یہ حقیقت اسلام جو ہے وہ تصدیق اور اس کے ساتھ اقرار ہے تصدیق اور اس کے ساتھ اقرار بھی ہے معلومہ صاحبِ ہدایہ نے بھی اقرار کو ایمان کے اندر ہی داخل کیا ہے تو کہتے ہیں وہ یہ تصدیق والاقرار معاہو اور حقیقت اسلام جو ہے وہ تصدیق اور اس کے ساتھ اقرار ہے لئن الاقرار عن توعن دلیل علا اعتقاد ہی علا ما عرفا لئن الاقرار اس لیے کیونکہ اس بچے کا اقرار کرنا عن توعن خوشی سے یا اپنی رضا مندی سے دلیل علا اعتقاد ہی یہ اس کے اعتقاد پر دلیل ہے علا ما عرفا اس وجہ سے جو جانا گیا ہے کہ بھئی جب ایک شخص خوشی سے اقرار کر رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس کے اعتقاد پر معلوم ہے اس کا اعتقاد بھی یہی ہے ایک شخص خوشی سے ایک چیز کا اقرار کر رہا ہے معلوم ہے اس کا اعتقاد بھی یہی ہے کہتے ہیں لئن الاقرار عن توعن اس لیے کیونکہ خوشی سے اقرار کرنا دلیل علا اعتقاد ہی علا ما عرفا یہ اس کے اعتقاد کی دلیل ہے بوجہ اس کے جس کو جانا گیا ہے والحقائق لا تردو اور حقیقتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں حقیقتِ اسلام کیا ہے کہ تصدیقِ قلبی بھی ہو اور اس کے ساتھ اقرار بھی ہو اور زبان سے خوشی سے جب کوئی شخص اقرار کر رہا ہے تو یہ اپنے دل کی خبر دے رہا ہے اپنے اعتقاد کی خبر دے رہا ہے معلوم ہوا حقیقتِ ایمان کی وہ خبر دے رہا ہے اور حقیقتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا ایک چیز جب حقیقت ہو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا مثلا آپ کے سامنے ایک درخت ہے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ درخت ہی ہے کیونکہ درخت کا ہونا ایک حقیقت ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر بھی بچے نے جب اپنی خوشی سے ایک چیز کا اقرار کیا ہے معلوم ہوا اس کا اعتقاد بھی یہی ہے تو اس حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں والحقائق لا تردو اور حقیقتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَعَادَةٌ أَبَدِيَّةٌ وَنَجَاتٌ عُقْبَاوِيَّةٌ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ یہاں سے اب وہ جواب دے رہے ہیں کہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ اس اسلام کے اندر بچے کا نقصان ہے کہ وہ وراست سے محروم ہو جائے گا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کی نیک بختی اور آخرت کی نجات حاصل ہو جائے گی اور یہ سب سے بڑا نفع ہے ایمان کا لہذا اس نفع کے سامنے اگر کچھ دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہتے ہیں وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سَعَادَةٌ أَبَدِيَّةٌ وَنَجَاتٌ عُقْبَاوِيَّةٌ سَعَادَةٌ عَبَدِيَّةٌ ہمیشہ کی سعادت یعنی ہمیشہ کی نیک بختی اور نَجَاتٌ عُقْبَاوِيَّةٌ عُقْبَا آخرت کو کہتے ہیں وَنَجَاتٌ عُقْبَاوِيَّةٌ اور اُخَرْوِي نَجَات جو ہے تو کہتے ہیں وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اور وہ چیز جس کا اس ایمان اور اسلام کے ساتھ تعلق ہے سعادتٌ عَبَدِيَّةٌ وہ عبدی نیک بختی ہے وَنَجَاتٌ عُقْبَاوِيَّةٌ اور اُخَرْوِي نَجَات ہے وَهِيَ مِنْ أَجَلِّ الْمَنَافِعِ اور یہ سب سے بڑے نفعوں میں سے ہے اب ہمیشہ کین نیک بختی حاصل ہو جائے اور آخرت کے نجات حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں وَهِيَ مِنْ أَجَلِّ الْمَنَافِعِ تو یہ سب سے بڑے نفعوں میں سے ہے وَهُوَ الْحُقْمُ الْأَصْلِيُ اور یہی اصلِ حُکم ہے اسلام کا اصلِ حُکم یہی نفع ہے یعنی یہی اسلام اور ایمان کے ذریعے مقصود ہے ایمان اور اسلام کے ذریعے مقصود کیا ہے کہ ہمیشہ کی نیک بختی مل جائے اور آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے تو یہ مقصود جب حاصل ہو رہا ہے تو اب دوسری چیزوں کی طرف نظر نہیں کی جائے گی سُمَّ يَبْتَنِ عَلَيْهِ غَيْرُهَا پھر اس پر بنیاد ہوتی ہے اس کے علاوہ چیزوں کی بھی یعنی کوئی نقصان وغیرہ بھی آ جاتا ہے جیسے یہ بچہ وراست سے محروم ہو جائے گا فَلَا يُبَالَ بِشَوْبِهِ تو اس نقصان کے ملنے کی پرواہ نہیں کی جائے گی شعب کا کیا معنی ملنہ فَلَا يُبَالَ تو پرواہ نہیں کی جائے گی بِشَوْبِهِ اس نقصان کے مل جانے کی بھئی ترجمہ پھر دیکھ لیجئے وَهِیَ مِنْ عَجَلِّ الْمَنَافِعِ اور یہ عبدی سعادت اور اخربی نجات جو ہے یہ سب سے بڑے نفعوں میں سے ہے وَهُوَ الْحُکْمُ الْأَصْلِيُ اور یہی حکمِ اصلی ہے یہ عظیم فائدہ ہی حکمِ اصلی ہے اسلام کا سُمَّ يَبْتَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهَ پھر اس پر بنیاد ہے اور چیزوں کی یعنی کوئی ضرر وغیرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے فَلَا يُبَالَ بِشَوْبِهِ تو اس کے ملنے کی پرواہ نہیں کی جائے گی اس نقصان وغیرہ کے ملنے کی پرواہ نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَهُمْ فِرْرِدَّتِ اب دلیل آگئی ارتداد کے بارے میں امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان تینوں کے نزدیک بچے کے ارتداد کا اعتبار نہیں کہ اس میں بچے کا محض نقصان ہے اور جس چیز میں بچے کا محض نقصان ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا جیسے بچے کا اگر نکاح کروایا گیا ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس میں بچے کا نقصان ہے لہذا بچے کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں یا بچے کو کس نے غلام دے دیا ہے اور بچہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے اندر بچے کا صرف نقصان ہے تو لہذا اس بچے کے وہ تصرفات جس میں نقصان محض ہو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اسی طرح یہاں ارتداد کے اندر بھی بچے کا صرف نقصان ہی ہے لہذا بچے کے ارتداد کا کوئی اعتبار نہیں تو اب ان کی دلیل ذکر کریں گے کہتے ہیں وَلَهُمْ فِي الرِّدَّتِ اور امام ابو یوسف اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل جو ہے مرتد ہونے کے بارے میں کہ انہا مَذَرَّتٌ مَحْزَتٌ کہ یہ ارتداد جو ہے وہ محض نقصان ہے بخلاف الاسلامی بخلاف اسلام کے على اصل ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ضابطے پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو اسلام کا اعتبار کرتے ہیں البتہ ارتداد کا وہ بھی اعتبار نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ جو ارتداد ہے یہ نقصان محض ہے بخلاف الاسلامی على اصل ابی یوسف رحمہ اللہ بخلاف اسلام کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ضابطے پر لئنہو تعلق بھی اعلی المنافع علی ما مر اس لئے کیونکہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے اعلی المنافع تمام نفعوں میں سے بڑے نفع کا اس لئے کیونکہ تمام نفعوں سے جو بڑا نفع ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے لئنہو تعلق بھی اعلی المنافع اس لئے کیونکہ تمام نفعوں میں سے جو اعلی نفع ہے اس کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ علی ما مر اس وجہ سے جو بات اوپر گزر گئے کہ اس کی وجہ سے عبدی سعادت اور اخروی نجات ملتی ہے بھئی ولی ابی حنیفتہ و محمد رحمہم اللہ تعالی فیہا اب طرفین کی دلیل آگئی وہ فرماتے ہیں کہ بچے کا ارتداد بھی معتبر ہے تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفتہ و محمد رحمہم اللہ تعالی فیہا اور طرفین کی دلیل بچے کے ارتداد کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انہا موجودتن حقیقتن کہ بچے کا ارتداد حقیقتن پایا جا رہا ہے وَلَا مَرَدَّ لِلْحَقِيقَتِي اور حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا لہذا اس کو ماننا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلَا مَرَدَّ لِلْحَقِيقَتِي اور حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا کَمَا قُلْنَا فِي الْإِسْلَامِ جیسے ہم نے اسلام کے بارے میں کہا کہ بچہ حقیقتن مسلمان ہوا ہے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اس کا اعتبار کرنا پڑے گا کہتے ہیں کما قلنا فی الاسلامی جیسے ہم نے اسلام کے بارے میں کہا الا انہو یجبر علی الاسلامی مگر یہ کہ وہ بچہ جو مرتد ہو گیا ہے اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا لما فیہی منن نفع لہو اس وجہ سے کہ اس میں بچے کا نفع ہے فائدہ ہے و لا یقتلو لیکن اس بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا بچے کو ارتداد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا بھئی کیوں بچے کو کیوں نہیں قتل کیا جائے گا کہتے ہیں لئنہو عقوبتن اس لئے کیونکہ قتل یہ تو سزا ہے والعقوبات موضوعتن عن السبیانی اور سزائیں جو ہیں وہ اٹھا دی گئی ہیں بچوں سے سزائیں بچوں سے اٹھا دی گئی ہیں بچوں کو سزا نہیں دی جا سکتی کہتے ہیں لئنہو عقوبتن اس لئے کیونکہ قتل یہ تو سزا ہے اور سزائیں جو ہیں وہ بچوں سے اٹھا دی گئی ہیں یعنی سزائیں بچوں کو معافہ ہیں ان پر رحم کرتے ہوئے بچوں سے سزائیں اٹھا دی گئی ہیں ان پر رحم کرتے ہوئے یہ صاحبِ ہدایہ نے دلیل ذکر کی کہ بچے کو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا تو بتلایا کہ بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا اس پر شفقت کرتے ہوئے کیونکہ بچوں سے شریعت نے سازاؤں کو معاف کر دیا ہے لیکن بعض علماء اعتراض کرتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کو یہ علت یہاں ذکر نہیں کرنی چاہیے تھی کس چیز کی علت کہ بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا کیوں نہیں قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ بچہ ہے اور بچہ شفقت کا محل ہے اس پر شفقت کرنی چاہیے تو بعض علماء فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ کو بچے کو قتل نہ کرنے کے طور پر اس دلیل کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا ارتداد معتبر ہے البتہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ شفقت کا محل ہے اور جب اس کا ارتداد معتبر ہے تو معلوم ہوا آخرت میں یہ عبدالعباد کے لئے جہنم میں رہے گا تو آپ تو اس پر بطور شفقت کے اس کو قتل نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ جو ارحم الرحمین ہیں وہ اس کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال رہے ہیں تو لہذا یہاں پر یہ علت ذکر کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ یہاں وہ علت ذکر کرنا چاہیے جو اور علماء نے ذکر کی ہے کہ بچے کا ارتداد تو معتبر ہے لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس ارتداد کے اندر علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں یہ ارتداد معتبر ہے بعض کہتے ہیں یہ ارتداد معتبر نہیں تو لہذا شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے بچے کو قتل نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحَادَ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي يَاقِلُ اور یہ اختلاف تو اس بچے کے بارے میں ہے جو سمجھدار ہے وَمَنْ لَا يَاقِلُ مِنَصِّبِ یعنی اور وہ بچہ جو عقل نہیں رکھتا یعنی سمجھدار نہیں ہے لَا يَسِحُرْتِدَادُهُ اس کا مرتد ہونا صحیح نہیں ہے لِأَنَّ اِقْرَارَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَغْيِّرِ الْعَقِيدَتِ کیونکہ اس بچے کا اقرار اس کے عقیدے کے بدلنے پر دلالت نہیں کرتا جب وہ بچہ سمجھدار ہی نہیں ہے تو اس کا اقرار کر لینا بھی اس کے عقیدے کے بدلنے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ وہ تو نہ سمجھ ہے اسے کسی بات کیے بھی سمجھ ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ اِقْرَارَهُ اس لیے کیونکہ اس نہ سمجھ بچے کا اقرار کر لینا لَا يَدُلُّ عَلَى تَغْيِّرِ الْعَقِيدَتِ یہ دلالت نہیں کرتا اس کے عقیدے کے بدلنے پر وَكَذَلْ مَجْنُونُ وَالسَّقْرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ اور اسی طرح مجنون اور وہ مدہوش جو الَّذِي لَا يَعْقِلُ جو عقل نہیں رکھتا یعنی کوئی آدمی اتنا نشے میں مدہوش ہو گیا کہ اس کی عقل ہی زائل ہو چکی ہے تو اس کا ارتداد بھی معتبر نہیں ہے اس لیے کیونکہ ارتداد تو تب معتبر ہے جب عقیدہ بدلہ ہو اور جیسے مجنون کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اسی طرح وہ مدہوش جس کے عقل ہی اس وقت نشے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے اس کا بھی کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ اور اسی طرح ہے مجنون بھی اور وہ مدہوش بھی کہ جو عقل نہیں رکھتا یعنی جس کی عقل پوری طرح زائل ہو گئی ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ تعلم بحقیقت الکلام